بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ترجمت القرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا ایک منفرد طریقہ اپنی تدریس میں ایک نیا اور منفرد طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلچسپی بھی برقرار رہے اور آپ بیسک تھنگ کو سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو آپ بہت زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم آپ کے سابنے نہ آئے تو اس کے لئے بہت مختصر اور آسان طریقہ ایکار اختیار کیا گیا ہے آپ کی سکرین پر یہ سات الفاظ نظر آ رہے ہیں جس میں یہ سات الفاظ جو ہیں آپ اگر ان کو یاد کر لیں تو پورے قرآن پاک میں پورے قرآن پاک کے ترجمے میں جہاں جہاں حرف نفی آتا ہے جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہوں آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ اس جملے میں کسی بھی جگہ جہاں پہ لا ما لم لن غیرو لیسا لیسد سب سے پہلے تو میرے آپ کو برادرانہ رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے ان کی میننگ یاد کر لیجئے اور چاہے تو اس کا رٹہ بھی لگا لیجئے کہ آپ کو اس طرح یاد ہو کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ حرف نفی سنائیے تو آپ اس طریقے سے سنائیں لا ما لم لن غیرو لیسا لیسد اور اس کی میننگ دیکھیں اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ریٹرن ورک میں دکھاتا ہوں اس کی اگزامپلز تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آجائے اس کے علاوہ یہ مختصر سی اگزامپلز کے بعد آپ ویسے بھی اس تعلاش کر سکتے ہیں قرآن پاک میں جہاں جہاں آپ اس کو سرچ کریں گے دیکھیں آپ اکثر بہت ساری جگہ پڑھتے ہوں گے لا يؤمنون اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جمع کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس لئے یہ پلورل ہے اسی طریقے سے چوتے بارے میں لن تنالو بھی ایک ورڈے اور تم نیکی میں ہرگز کمال حاصل نہیں کر سکتے غیر المغضوبی غیر المغضوبی آپ بہت ساری جگہ ہر وقت قرآن پاک میں بڑھتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا لائسہ لائسہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے لائسہ کیا نہیں ہے اللہ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو یہ حرف سوال کہلاتا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو حرف سوال بھی بڑھائیں گے تو دیکھیں لائس اللہ کیا نہیں ہے اللہ لائسہ تل لائسہ تل یہود اللہ شعین نہیں ہے یہودی کسی حقیقت پر یہ ساری مثال آپ نے دیکھیں اور لا کی سب سے بڑی مثال ہمارے کلمے بھی منظراتی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بابوت سوائے اللہ کے تو اور بھی بہت ساری اگزامپل دیں جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے ان سات ورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت انٹسٹنگ لگے گا اور آپ کا دلچسپی بھی قائم رہے گی اور آپ کو بہت آسان لگے گا اور پھر آپ بے اختیار کے اٹھیں گے اور تحقیق اس قرآن کو سمجھنے کے لئے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا تو پھر آپ کو اللہ پاک کا یہ فرمان جو سورہ کمر میں ہے اس کی حقیقت آپ پہ اشکار ہو جائے گی کہ قرآن پاک کتنا آسان ہے تمجھنے کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے اس چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائیوں اور میں اگلی کلاس جو حرف سوال کی انشاءاللہ آپ کے لئے سٹارٹ کرنے والا ہوں وہ تمام پرڈسپینٹ کو مل جائے اللہ حفیظ اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ